موسیقی موسیقی پیول کا یہ مشاعرہ جو ہے یہ بہت بڑے پیمانے پہ ہمیشہ کی طرح منقد ہونے جا رہا ہے جس کے لئے آپ سب لوگ منتظر ہیں میں آپ کو زیادہ انتظار کی زحمت سے نہیں گزارنا چاہتی میں جو ہمارے شورا اس میں شرکت کر رہے ہیں میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں سب سے پہلے ہمارے اس مشاعرے کے صدر جو صدارت فرما رہے ہیں افتخار عارف صاحب ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں محترمہ کشور ناہید صاحبہ وہ ابھی بہت شاندار ان کا سیشن جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس میں شرکت بھی کی اور آپ نے ملاحظہ بھی کیا کشور ناہید صاحبہ کے بعد میں درخواست گزار ہوں قاسم رضا صدیقی صاحب سے پیر زادہ قاسم رضا صدیقی صاحب وہ تشریف لائیں افصال احمد سید صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اشفاق ہسین کینڑا سے تشریف لائیں ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں یاسمین حمید صاحبہ وہ بھی ابھی ایک بڑا زبردست سیشن کر کے آئی ہیں ان سے ترخواست ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں حمیدہ شاہین صاحبہ وہ بھی ابھی میرے ساتھ ایک سیشن میں تھی اور بہت اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی نسائی شاعری کے حوالے سے اس کے علاوہ تنویر انجم صاحبہ ہمارے شہر کی بہت جانی پہچانی شخصیت تنویر انجم صاحبہ تشریف لائیں اور میں درخواست گزار ہوں محترم انور شعور صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں وہ تشریف لائیں چکے ہیں تشریف رکھئے اور یاسمین حمید اس کے علاوہ میں درخواست گزار ہوں حارس خلیق سے حارس خلیق صاحب جو ہیں وہ تشریف لائیں سٹیج پہ فازل جمیلی صاحب تشریف لائیں پیرزادہ سلمان صاحب سے تماث ہے کہ وہ تشریف لائیں احمد عطا صاحب وہ یہاں تشریف لے آئیں سٹیج پہ وحید نور صاحب یہ بھی ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں وحید نور صاحب لائیں سلمان سروت صاحب اور سانی سید صاحب دیکھا مشاعرے کا محول تو صرف نام سن کے ہی بن گیا ہے تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہ پر جوش اور کامیاب مشاعرہ ہونے جا رہا ہے موسیقی مشاعرے کی بہت سی روایتیں ہیں مشاعرہ بزاتے خود ایک روایت ہے اور کچھ روایتیں جو ہیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ بری ہو گئی یا اچھی ہو گئی لیکن بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ اور محول کے ساتھ کچھ روایتیں جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں جیسے واہ واہ کی جگہ اب تالیاں بھی بچتی ہیں اور وہ اب سب کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب ٹھیک ہے ایک محول بن جاتا ہے ایک روایت اور ہے جس میں یہ ہے کہ جو ناظر میں مشاعرہ ہے وہ اپنا کلام سب سے پہلے سناتا ہے دیگر روایات کی طرح یہ روایت بھی کہیں کہیں جو ہے وہ بدل گئی ہے لیکن میں چاہوں گی کہ میں آج اس روایت کو قائم رکھوں اور میں سب سے پہلے اپنا کلام پیش کروں تاکہ ایک محول بنے اور اس کے بعد پھر میرے بہت اچھے شاعر اور شاعرات ہیں وہ اپنا کلام پیش کریں شہر سنانے کے لیے مجھے اپنی کرسی تبدیل کرنے پڑی آپ کے سامنے آگئی ہوں آپ کے سامنے آگئی ہوں موسیقی ایک غزل کے کچھ شیر پیش کرتی ہوں زخم پر اوڑ کے مرہم کا لبادہ رکھا زخم پر اوڑ کے مرہم کا لبادہ رکھا ہم نے فریاد کے انوان کو سادہ رکھا بہت شکریہ بہت شکریہ زخم پر اوڑ کے مرہم کا لبادہ رکھا ہم نے فریاد کے انوان کو سادہ رکھا اور شدتِ عشق کو کیا روئیں کہ ہم نے دل میں شدتِ عشق کو کیا روئیں کہ ہم نے دل میں دردِ دنیا بھی ضرورت سے زیادہ رکھا شدتِ عشق کو کیا روئیں کہ ہم نے دل میں دردِ دنیا بھی ضرورت سے زیادہ رکھا اور دائرہ ایک تیرے گرد بنانے کے سوا دل کی پرکار نے ہر زاویہ آدھا رکھا بہت شکریہ بہت شکریہ دائرہ ایک تیرے گرد بنانے کے سوا دل کی پرکار نے ہر زاویہ آدھا رکھا اور وقت کے ہاتھ نے اس طور سے مہرے بدلے خانہ شاہ میں قسمت نے پیادہ رکھا بہت شکریہ بہت شکریہ نایت زخم پر اوڑ کے مرہم کا لبادہ رکھا ہم نے فریاد کے انوان کو سادہ رکھا ایک اور غزل کے کچھ شیر سنا کے پھر میں دوسرے مہمانوں کو دعوت کلام دوں گی بے جہد اقدام کا احساس گھٹ جانے کے بعد بے جہد اقدام کا احساس گھٹ جانے کے بعد راہ بر آئے گا شاید راہ کٹ جانے کے بعد اور جل بجھے گا دیکھنا تیری ادا کا چاند بھی جل بجھے گا دیکھنا تیری ادا کا چاند بھی میری چاہت کی زمین مہور سے ہٹ جانے کے بعد اور شیر سنیے گا کہ جستجو کرنے لگا ہے ایک مکمل اکس کی جستجو کرنے لگا ہے ایک مکمل اکس کی آئینہ دل کا کئی ٹکڑوں میں بٹ جانے کے بعد اور ایک تزبزب کے سفر میں تھا کسی کا فیصلہ لوٹ آنا چاہتا تھا وہ پلٹ جانے کے بعد ایک تزبزب کے سفر ایک تزبزب کے سفر میں تھا کسی کا فیصلہ لوٹ آنا چاہتا تھا وہ پلٹ جانے کے بعد ایک تزبزب کے سفر میں تھا کسی کا فیصلہ لوٹ آنا چاہتا تھا وہ پلٹ جانے کے بعد اور امن کے پرچم کو لہرانے کی خدمت دی گئی امن کے پرچم کو لہرانے کی خدمت دی گئی لڑتے لڑتے میرے دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد امن کے پرچم کو لہرانے کی خدمت دی گئی لڑتے لڑتے میرے دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد اور ایک ایک کر کے کئی ساتھی میرے آگے بڑھے ایک ایک کر کے کئی ساتھی میرے آگے بڑھے دشمنوں کی صف کے آگے میرے ڈٹ جانے کے بعد اور متفق سردار دونوں تیر بندی پر ہوئے متفق سردار دونوں تیر بندی پر ہوئے جنگ کا میدان کئی لاشوں سے پٹ جانے کے بعد بے جہت اقدام کا احساس گھٹ جانے کے بعد راہ بر آئے گا شاید راہ کٹ جانے کے بعد اور جستجوب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت نایت اور اب میں مجیس شاید کو دعوت کلام دے رہی ہوں وہ استاد ہیں اور اچھا کلام کہتے ہیں گجرات میں پڑھاتے ہیں احمد ثانی میں پہلے جو دعوت دے رہی ہوں وہ میں ثانی سید کو دے رہی ہوں سانے سہید تشریف لائے بچکہ مشاہر ہے کم آدھا بانچونہ جناب سادر کی اجازت سے سیدی آپ کی اجازت سے آپ کی اجازت سے بغیر ہوا سے خاک گزاری کی رسم کرتے ہوئے ہوا سے خاک گزاری کی رسم کرتے ہوئے یہیں ملیں گے کہانی کو ختم کرتے ہوئے جو پپڑیوں کو زبان پھیر کر چھپاتے تھے جو پپڑیوں کو زبان پھیر کر چھپاتے تھے عجیب لوگ تھے دریا کو نظم کرتے ہوئے ہم اس کے سامنے قد داوری کے طالب تھے ہم اس کے سامنے قد داوری کے طالب تھے بدن سمٹ گیا آنکھوں کو چشم کرتے ہوئے ہم اس کے سامنے قد داوری کے طالب تھے بدن سمٹ گیا آنکھوں کو چشم کرتے ہوئے ہمارے دل میں بھی پھر اس نے خوب رنگ کیا ہمارے دل میں بھی پھر اس نے خوب رنگ کیا جو رخ کشا ہوا آئینے بھسم کرتے ہوئے ہمارے دل میں بھی پھر اس نے خوب رنگ کیا جو رخ کشا ہوا آئینے بھسم کرتے ہوئے ہمارے سینے میں اس کے قیام سے ہے بہار ہمارے سینے میں اس کے قیام سے ہے بہار جو پھرتا رہتا ہے غنچوں کو زخم کرتے ہوئے ہمارے سینے میں اس کے قیام سے ہے بہار جو پھرتا رہتا ہے غنچوں کو زخم کرتے ہوئے غزل کے چند شیر کے شجر پہ آئی تھی ایک شام وہ بہار شکست شجر پہ آئی تھی ایک شام وہ بہار شکست لچکتی شاخ کو اب تک ہے اعتبار شکست شجر پہ آئی تھی ایک شام وہ بہار شکست لچکتی شاخ کو اب تک ہے اعتبار شکست یہ رہ گزار اور رہ تیغ ختم ہوتی نہ تھی نگے اٹھی تو ہوا ختم انتظار شکست نہیں ہے رن میں کوئی رمز رزم سے واقف کوئی ہے فتح غزیدہ کوئی شکار شکست نہیں ہے رن میں کوئی رمز رزم سے واقف کوئی ہے فتح گزیدہ کوئی شکار شکست وہ شہ سوار میرے دل میں آتا جاتا ہے اسے ہے خوف نہ بیٹھے کہیں غبار شکست وہ شہ سوار میرے دل میں آتا جاتا ہے اسے ہے خوف نہ بیٹھے کہیں غبار شکست یہ انتصاب ہر ایک فتح کا مقدر ہو یہ انتصاب ہر ایک فتح کا مقدر ہو کوئی ہماری طرح ہو تو ہم کنار شکست یہ انتصاب ہر ایک فتح کا مقدر ہو کوئی ہماری طرح ہو تو ہم کنار شکست یہ اس کا فضل ہے وہ ہم پہ فتح یاب ہوا یہ اس کا فضل ہے وہ ہم پہ فتح یاب ہوا وگرنا یار بھی کرتے تھے انتظار شکست ہم اس پناہ سے باہر پناہ مانگتے ہیں ہمارے دل پہ یوں ہی کھینچ رکھ سارے شکست ہم اس پناہ سے باہر پناہ مانگتے ہیں ہمارے دل پہ یوں ہی کھینچ رکھ سارے شکست الگ ہی جیت کا نشا تھا اس کی آنکھوں میں کہ اس بدن سے اترتا نہیں خمارے شکست الگ ہی جیت کا نشا تھا اس کی آنکھوں میں کہ اس بدن سے اترتا نہیں خمار شکست سوفاتعین کبھی اس طرف بھی آنکلیں سوفاتعین کبھی اس طرف بھی آنکلیں نکھار دیکھنے اس کی جسے نکھار شکست سوفاتعین کبھی اس طرف بھی آنکلیں نکھار دیکھنے اس کی جسے نکھار شکست ہم اس کے واسطے ہر بار ہار جائیں گے ہم اس کے واسطے ہر بار ہار جائیں گے خدا ایزن اگر دے دے اختیار شکست بہت اچھے بہت خوبصورت کلام آپ نے ملاحظہ کیا اور کیا مشکل زمینیں آپ نے انتخاب کی ہیں اپنی غزلوں کے لیے اور بہت لطف آیا یقیناً آپ بھی محضوظ ہوئے ہوں گے اور اب میں جس شاعر کو زحمت کلام دے رہی ہوں وہ ہمارے شہر کے بہت خوبصورت شعر کہنے والے شاعر ہیں اور ان کا کلام خاص طور پر ان کی نظن جو ہے وہ تو ایسا سہر تاری کرتی ہے کہ انسان جو ہے اس میں ڈوب جاتا ہے میں دعوت کلام دیتی ہوں محترم سلمان سروت بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت جیان ہمارا جا سکتا ہے یعنی تیرے پہلو میں بھی ہجر گزارا جا سکتا ہے خوشبو میں رس گھول رہا ہوں رنگوں اور آوازوں کا خوشبو میں رس گھول رہا ہوں رنگوں اور آوازوں کا اس احساس کو چھو کر لوگو خواب سوارا جا سکتا ہے دیکھ رہا ہوں بیتے منظر ایک سمیں کی کھڑکی سے دیکھ رہا ہوں بیتے منظر ایک سمیں کی کھڑکی سے یوں لگتا ہے ان لمحوں کو آج بکارا جا سکتا ہے دل موسم افسردہ ہو جب خاموشی ہی بہتر ہے دل موسم افسردہ ہو جب خاموشی ہی بہتر ہے بات کرو تو مایوسی کی سمت اشارہ جا سکتا ہے تاروں کے سائے سائے بہت دور جائیں گے تاروں کے سائے سائے بہت دور جائیں گے شاید کے آسمان کے مضافات آئیں گے تاروں کے سائے سائے بہت دور جائیں گے شاید کے آسمان کے مضافات آئیں گے جاگو تو ہاتھ آتی ہیں خوابوں کی قطرنیں ہم خواب جوڑ جوڑ کے رلی بنائیں گے جاگو تو ہاتھ آتی ہیں خوابوں کی قطرنیں ہم خواب جوڑ جوڑ کے رلی بنائیں گے دنیا میں زندگی کا ہے سرکس لگا ہوا ہم سب تماش بین ہیں کرتب دکھائیں گے دنیا میں زندگی کا ہے سرکس لگا ہوا ہم سب تماش بین ہیں کرتب دکھائیں گے رکسہ رہیں گی سامنے تا عمر خواہشیں رکسہ رہیں گی سامنے تا عمر خواہشیں ان اب سراؤں کو کبھی ہم چھو نہ پائیں گے رکسہ رہیں گی سامنے تا عمر خواہشیں ان اب سراؤں کو کبھی ہم چھو نہ پائیں گے اپنی مثال آپ ہے یہ فیصلہ میرا دنیا تمام اس کی ہے اور آئینہ میرا اپنی مثال آپ ہے یہ فیصلہ میرا دنیا تمام اس کی ہے اور آئینہ میرا بے نام حسرتوں کی یہاں اُر رہی ہے خاک بے نام حسرتوں کی یہاں اُر رہی ہے خاک ایک دشتِ عارضو ہے دلِ مبتلا میرا بے نام حسرتوں کی یہاں اُر رہی ہے خاک ایک دشتِ عارضو ہے دلِ مبتلا میرا نوول کے بس کی بات نہیں داستہ میری نوول کے بس کی بات نہیں داستہ میری ایک نظم بان لے گی مگر واقعہ میرا نوول کے بس کی بات نہیں داستہ میری ایک نظم بان لے گی مگر واقعہ میرا ایک نظم سنا کے جازت چاہوں گا اور نظم کا عنوان ہے لنڈا بازار اس طرح سے ہے کہ چلے آؤ بھائی چلے آؤ بھائی چلے آؤ بھائی چلے آؤ بھائی نئی کھیپ کا مال ہے مفت کے دام ہے آئیے صاحبو آئیے ہر طرح کا یہاں مال موجود ہیں خوشنما قیمتی دیر پا نتنے فیشنوں کی تو بھر مار ہے دیر مت کیجئے بس چلے آئیے دیکھتے جائیے مغربی فلسفوں کے اوورکوٹ ہیں مغربی فلسفوں کے اوورکوٹ ہیں یورپی علم و حکمت کے بنیان ہیں اور یونان اور رومہ کی دانشوری کی ہیں امدہ کمیزیں یہ جرمن تفکر کی پتلون دیکھیں یہ امریکی خوابوں کی رنگی انٹائی فرنگی سیاست کی لمبی سی جرسی پرانسیسیوں کے وجودی تصور کے خمدار مفلر یہ جرمن تفکر کی پتلون دیکھیں یہ امریکی خوابوں کی رنگی انٹائی فرنگی سیاست کی لمبی سی جرسی پرانسیسیوں کے وجودی تصور کے خمدار مفلر عدب کی ہیں شالیں تخیل کے چشمیں ثقافت کی ٹوپی معیشت کے موزے ترقی کے جوتے سماجی کھلونے بھی ڈھیروں ملیں گے چلے آو بھائی چلے آو بھائی چلے آو بھائی یہ بازار ہے یہ بازار ہے اپنی بستی میں بس اب یہی ایک بازار ہے اپنی محرومیاں جیب میں ڈال کر ہم چلے آئے ہیں آ گئے ہیں کہ اپنے لیے اہل مغرب کی اترن یہ کوہنا لبادے یہ متروک سوچیں خریدیں خریدیں وہ ملبوس جن میں ہماری نہ خوشبو کوئی ایسے ملبوس جن کا ہماری ثقافت روایت سے کوئی علاقہ نہیں کتنے بے حس ہیں ہم کتنے بے حس بھی ہیں کس قدر خوشدلی سے درامت شدہ فلسفوں اور خیالوں کو اڑے ہوئے ہیں بلا پیش اپس مغربی طرز احساس پہنے ہوئے ہیں ہماری بوجودی شعوری خیالی ضرورت تو پوری ہوئی شخصیت دب گئی ذہن بجھ سا گیا اور ہم جسم سے روح تک ہو گئے ہیں خود اپنے لیے اجنبی جیسے دنیا میں اپنی تو کوئی حقیقت نہیں بہت شکریہ بہت خوب دیکھئے سلمان سروت نے کیا آئینہ دکھایا ہے وہ قومیں جو اپنی ثقافت اور اپنی دھرتی کے خزانے چھوڑ کے دوسروں کے پیچھے چلنا چل پڑتی ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں وہ اپنی مسک شدہ شکل دیکھ سکتی ہیں اور اب میں جس شخصیت کو دعوت سخن دے رہی ہوں وہ ان کا تعلق کراچی سے ہے وہ اردو اور بلوچی دونوں زبانوں میں شیر کہتے ہیں پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور اس میں بھی اپنے جوہر دکھاتے رہتے ہیں اور بہت خوبصورت دونوں زبانوں میں شیر کہنے والے تشریف لا رہے ہیں وحید نور صاحب بہت شکریہ بہت کے لوٹ جا واپس ابھی میں زندہ ہوں گواہ ہے میرے احساس کی توانائی گواہ ہے میرے احساس کی توانائی نہیں نہیں ہمیں بیبس ابھی میں زندہ ہوں اگرچہ گر تو گیا ہوں بہت بلندی سے اگرچہ گر تو گیا ہوں بہت بلندی سے نہ روک دینا یہ سرکس ابھی میں زندہ ہوں بہت بلندی سے بہت بلندی سے میرا کمال تو دیکھا نہیں ابھی تُو نے میرا کمال تو دیکھا نہیں ابھی تُو نے میرے زوال پہ متحس ابھی میں زندہ ہوں ہے تیرے ہاتھ میں چاکو مگر یہ دیکھ ذرا کہاں کٹی ہے میری نس ابھی میں زندہ ہوں ہے تیرے ہاتھ میں چاکو مگر یہ دیکھ ذرا کہاں کٹی ہے میری نس ابھی میں زندہ ہوں ایک اور غزل جگہ آپ کی اجازت سے ہوا کا دھوپ کا پانی کا راستہ روکیں ہوا کا دھوپ کا پانی کا راستہ روکیں وہ زندگی کی روانی کا راستہ روکیں ہوا کا دھوپ کا پانی کا راستہ روکیں وہ زندگی کی روانی کا راستہ روکیں جو حرف حرف میں رہتے ہیں مسلحت کا شکار جو حرف حرف میں رہتے ہیں مسلحت کا شکار ہماری راست بیانی کا راستہ روکیں جو حرف حرف میں رہتے ہیں مسلحت کا شکار ہماری راست بیانی کا راستہ روکیں یہ کیسا رخ ہے زمانے میں قصہ گوئی کا یہ کیسا رخ ہے زمانے میں قصہ گوئی کا کہ قصہ گوئی کہانی کا راستہ روکیں یہ کیسا رخ ہے زمانے میں قصہ گوئی کا کہ قصہ گوئی کہانی کا راستہ روکیں جو اپنی صبح کو بے نور کر کے بیٹھے ہیں جو اپنی دن کو بھی بے نور کر کے بیٹھے ہیں ہماری شام سوہانی کا راستہ روکے گزشتہ اہد کے ناکام تجربوں سے کہو گزشتہ اہد کے ناکام تجربوں سے کہو نہ اہد نو کی جوانی کا راستہ روکے گزشتہ اہد کے ناکام تجربوں سے کہو نہ اہدنوں کی جوانی کا راستہ روکیں حسارِ شب نمو برفاب میں بھی رہ کر نور حسارِ شب نمو برفاب میں بھی رہ کر نور نہ اپنی شولہ بیانی کا راستہ روکیں بہت اچھے بہت اچھے بھئی واہ 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 بہت اچھے وحید نور صاحب نے اپنے کلام سے آپ سب کے دلوں کو گرمایا بہت اچھا خوبصورت کلام اور اب شمع محفل جس کے سامنے رکھی جائے گی لیجئے ایک اور روایتی چیز کی یاد آگئی شمع محفل جو اب صرف لفظوں میں ہی رہ گئی ہے لیکن چلیں ہم لفظوں میں تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھے شائر جو سوہنی اور چناب کے شہر سے تشریف لائے ہیں گجرات سے تعلق ہے تشریف لاتے ہیں احمد عطا اور یہ پیشے کے لحاظ سے تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں احمد عطا بہت چکیہ رنگ پرشور سے ویسے بھی فسون تاری ہے رنگ پرشور سے رنگ پرشور سے ویسے بھی فسون تاری ہے یعنی تاتیل ہے اور سیر چمن جاری ہے ویسے بھی فسون تاری ہے یعنی تاتیل ہے اور سیر چمن جاری ہے ہو نہ ہو گنچا چٹکنے کو ہے بیتاب کہیں ہو نہ ہو گنچا چٹکنے کو ہے بیتاب کہیں ہر طرف ایک عجب کیف ہے سرشاری ہے ہر طرف ایک عجب کیف ہے سرشاری ہے اور کسی تتلی نے کیا باغ میرے سینے کو کسی تتلی نے کیا باغ میرے سینے کو جس طرف دیکھئے پھولوں کی عملداری ہے جس طرف دیکھئے پھولوں کی عملداری ہے اور زمزمہ سنج بہت ہونے لگی بادِ طلب زمزمہ سنج بہت ہونے لگی بادِ طلب ایسا لگتا ہے اس آہٹ کی صداکاری ہے ایسا لگتا ہے اس آہٹ کی صداکاری ہے مل کے یوں بیٹھ گئے مجھ میں عطا حجر و وصال کہہ کہہ پھوٹتے ہیں اور عزاداری ہے اور زداغِ فرقتِ دلدار ہم رہے ہی نہیں زداغِ فرقتِ دلدار ہم رہے ہی نہیں نہیں تھا رکھتا ہمیں یار ہم رہے ہی نہیں اور شکوہِ حسنِ طرحہ دار ہم رہے ہی نہیں شکوہِ حسنِ طرحہ دار ہم رہے ہی نہیں نگاہِ نرگسِ بیمار ہم رہے ہی نہیں ہم رہے ہی نہیں ہم رہے ہی نہیں ہوئے ہیں چشم سرابہ کسی کی دید کو ہم رہی ہے حسرتِ دیدار ہم رہے ہی نہیں اور گئے تھے دیکھنے حسنِ حزار جلوہ کو گئے تھے دیکھنے حسنِ حزار جلوہ کو کہا کہ نرگسِ بیمار ہم رہے ہی نہیں اور یہ ہم گئے تھے دیکھنے حسنِ حزار جلوہ کو کہا کہ نرگسِ بیمار ہم رہے ہی نہیں اور یہ ہم یہ ہم جو بیٹھتے پھرتے تھے آپ اپنے کو یہ ہم جو بیٹھتے پھرتے تھے آپ اپنے کو پتا چلا سر بازار ہم رہے ہی نہیں پتا چلا یہ ہم جو بیٹھتے پھرتے تھے آپ اپنے کو پتا چلا سر بازار ہم رہے ہی نہیں اور نواہِ دل میں ہمیں کوئی لاب اٹھائے تو کیا کسی کے ہاشیہ بردار ہم رہے ہی نہیں کسی کے ہاشیہ بردار ہم رہے ہی نہیں شراب زیست کی تلقی بڑھی کہ نشہ بڑھا شراب زیست کی تلقی بڑھی کہ نشہ بڑھا خبر ہوئی کہ خبردار ہم رہے ہی نہیں خبر ہوئی کہ خبردار ہم رہے ہی نہیں اور وہی روایتی ہجر و فراغ کا قصہ وہی روایتی ہجر و فراغ کا قصہ وہی کہانی کے سرکار ہم رہے ہی نہیں بہت اچھے بہت اچھے احمد عطا نے بہت خوبصورت کلام عطا کیا اور اب جس شخصیت کو میں دعوت سخن دے رہی ہوں وہ عدیب بھی ہیں شاعر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صحافی بھی ہیں ہمارے شہر کی بہت مشہور شخصیت اور یہ بھی دو زبانوں میں لکھتے ہیں بائی لنگویل پوئٹ ہیں انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی پیرزادہ سلمان شکریہ جی استقبال تو کیجئے تالیاں بہت کم ہیں دوستو ان محافل کی گہمہ گہمی اپنی جگہ اور سر آنکھوں پر لیکن ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں دو تین دن پہلے ایک زلزلہ ہے ترکی میں اور کل کراچی میں تو میں غزل بھی سنا سکتا ہوں لیکن میں چھوٹی چھوٹی چھے چھے مصروں کی دو نظمیں جس دنیا جو آیا ہے ابھی تین چال روز پہلے ارشاد یہ جو ملبا پڑا ہے بستر پر اس کی کچھ بے وفا سیٹوں سے خون رستا ہے کھلونے کا یہ جو ملبا پڑا ہے بستر پر اس کی کچھ بے وفا سیٹوں سے خون رستا ہے کھلونے کا آخری سانس ہے کھلونے کی اپنے بچوں کو دور ہی رکھنا دیکھو ملبا پڑا ہے بستر پر تو یہ جو ملبا پڑا ہے بستر پر اس کی کچھ بے وفا سیٹوں سے خون رستا ہے کھلونے کا آخری سانس ہے کھلونے کی اپنے بچوں کو دور ہی رکھنا دیکھو ملبا پڑا ہے بستر کل کراچی میں بھی کچھ ہوا یہ نظم میں نے دو تین برس پہلے بہت چھوٹی سے نظم شمیم حنفی صاحب کو بہت اچھی لگتی تھی تو وہ سنا دیتا ہوں یہ کراچی میں جو کل ہوا ذرا پڑھنا کسی نے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا ہے ذرا پڑھنا کسی نے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا ہے کسی کا نام ہے یا کچھ لکیریں لکیریں ہیں تو ان کو چوم لینا تمہارے ہونٹ سہرہ ہو چکے ہیں بلکل حقیقت سے ناتا جوڑتی اور ہمیں وہ منظر دکھاتی جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ نظمیں بہت خوبصورت پیش کی اور اب میں جس شخصیت کو بلا رہی ہوں وہ ان کا تعلق بھی صحافت سے ہے اور وہ شاعر بھی بہت اچھے ہیں اور اپنی جو صحافی زندگی ہے اس میں بھی ان کا بہت نام ہے ہمارے شہر کی بہت مشہور شخصیت کراچی پریس کلب کے روح روان تشریف لاتے ہیں محترم فازل جمیلی صاحب ان کا مجموعہ گمنام کے نام سے جو سامنے آیا تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ ایسے ہی کہتے ہیں گمنام تو کہیں سے کبھی بھی نہیں تھے فازل جمیلی صاحب بہت شکریہ ناصرہ زبیوی صاحب صاحب فازل کی اجازت سے غزل کے تین چار شہر اور پھر ایک نازم سنا ہوں گا خزاں کا رنگ درختوں پہ آکے بیٹھ گیا خزاں کا رنگ کیا بات ہے درختوں پہ آکے بیٹھ گیا متل ملا کے اٹھا پھر پھر آکے بیٹھ گیا خزاں کا رنگ درختوں پہ آکے بیٹھ گیا متل ملا کے اٹھا پھر پھر آکے بیٹھ گیا اور کسی نے جام اچھالا بنام شام علم کسی نے جام اچھالا بنام شام علم بنام شام علم کوئی ملال کی ویشت چھپا کے بیٹھ گیا کوئی ملال کی ویشت چھپا کے بیٹھ گیا اور ملا نہ جب کوئی محفل میں ہم نشینی کو ملا نہ جب کوئی محفل میں ہم نشینی کو میں ایک خیال کے پہلو میں جا کے بیٹھ گیا ملا نہ جب کوئی محفل میں ہم نشینی کو میں ایک خیال کے پہلو میں جا کے بیٹھ گیا اور پرانے یار بھی آپس میں اب نہیں ملتے پرانے یار بھی آپس میں اب نہیں ملتے نہ جانے کون کہاں دل لگا کے بیٹھ گیا پرانے یار بھی پرانے یار بھی آپس میں اب نہیں ملتے نہ جانے کون کہاں دل لگا کے بیٹھ گیا نہ جانے کون کہاں دل لگا کے بیٹھ گیا اور ایک نظم ملا نہ جب کوئی محفل میں ہم نشینی کو میں ایک خیال کے پہلو میں جا کے بیٹھ گیا بہت شکریہ اے درختو تمہیں جب کاٹ دیا جائے گا اے درختو تمہیں جب کاٹ دیا جائے گا اور تم سوک کے لکڑی میں بدل جاؤ گے ایسے عالم میں بہت پیش کشے ہوں گی تمہیں تم مگر اپنی روایت سے نہ پھرنا ہرگز شاہ کی کرسی میں ڈلنے سے کہیں بہتر ہے شاہ کی کرسی میں ڈلنے سے کہیں بہتر ہے کسی فٹ پات کے ہوتل کا وہ ٹوٹا ہوا تختہ بننا شاہ کی کرسی میں ڈلنے سے کہیں بہتر ہے کسی فٹ پات کے ہوتل کا وہ ٹوٹا ہوا تختہ بننا میلے کپڑوں میں سہی لوگ محبت سے جہاں بیٹھتے ہیں میلے کپڑوں میں سہی لوگ محبت سے جہاں بیٹھتے ہیں کسی بندوق کا دستہ بھی نہیں ہونا تمہیں چاکو چھوریوں کو بھی خدمات نہ اپنی دینا ایسے دروازے کی چوکھٹ بھی نہ بننا ہرگز جو محبت بری دستگ پہ کبھی کھل نہ سکے ایسے دروازے کی چوکھٹ بھی نہ بننا ہرگز جو محبت بری دستگ پہ کبھی کھل نہ سکے اے درختو تمہیں جب کاٹ دیا جائے گا اور تم سوک کے لکڑی میں بدل جاؤ گے کوئی بیساکھی بنائے تو سہارا دینا کوئی بیساکھی بنائے تو سہارا دینا اور کشتی کے لیے اتنی محبت سے تم آگے بڑھنا کہ سمندر کی فراخی بھی بہت کم پڑ جائے اور کشتی کے لیے اتنی محبت سے تم آگے بڑھنا کہ سمندر کی فراخی بھی بہت کم پڑ جائے اپنے پتوار میرے بازوں جیسے رکھنا اپنے پتوار میرے بازوں جیسے رکھنا جو کسی اور کی طاقت کے سوا زندہ ہے میری دنیا کے ابھی واقفِ علفت ہی نہیں میرے بازوں بھی محبت کے سوا زندہ ہے بہت خوبصورت فازل جمیلی کا خوبصورت کلام آپ سب نے سنا اور یقیناً محضوظ بھی ہوئے ہیں اب جس شخصیت کو میں بلا رہی ہوں وہ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور یہ بھی دو زبانوں میں لکھتے ہیں اردو میں اور انگریزی میں انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ان کا نام ہے جس کے لئے یہ کام کرتے ہیں اور میں اب ان کو بلاتی ہوں تشریف لائیں اور اپنی احساس جگاتی نظمیں اور اپنا کلام پیش کریں حارس خلیق صاحب محترم حارس خلیق ایک نظم غیر مت ہوا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے کبیر کبا کبیر کبا کبیر کبا اٹھائی گیرا دراصل کبا نہیں تھا لیکن جو پشت پر ایک اُبھار سا تھا وہ ڈھیلے کرتے میں بھی نہ چھپتا سو کم سنی سے ہی کچھی بستی کے لونڈے بالے جو بھوکے پیٹوں ڈکارتے تھے کبیر کبا پکارتے تھے زرہ بڑا ہو گیا تو بستی کے جیب کتروں جواریوں ہی کے ساتھ رہتا وہ پوری روٹی ٹیماتروں میں گھلے مسالے چکن کڑھائی سے ایک بوٹی کبھی کبھی ہی ملے سہی پر وہیں تو ملتی بجھی ہوئی سگرٹوں کے ٹوٹوں کو چن کے پھر سے انہیں جلاتا بجھی ہوئی سگرٹوں کے ٹوٹوں سے کچن کے پھر سے انہیں جلاتا مزے اڑاتا نہ مدرسہ اور نہ کوئی بیٹھک کبھیر کبھے نے وقت کے ساتھ کیا نہ سیکھا اٹھائی گیرہ بنا تو ایسا کہ پاس کے سب ہی کھاتے پیتے بڑے محلوں کے پھل فروش اور سبزی والے جلاہے پنساری اور قسائی ہدود والے یا نان بائی جو شام ڈھلتی حساب کرتے تو کچھ نہ کچھ روز کم نکلتا مگر قیامت تو آ کے رہتی ہے مگر قیامت تو آ کے رہتی ہے خان افزل اور اس کے نوکر نے ایک دن بس کبیر کبھے اٹھائی گیرے کو آن گھیرا وہ اپنے کاندھے پہ تازہ گہوں کا پورا توڑا اٹھائے چپکے سے جا رہا تھا ہجوم اکٹھا ہوا تو اس میں دکانداروں نے راہ گیروں کو بھی بلایا کبیر کبھا نباز آیا وہ تیز بھاگا مگر وہاں لوگ ہی بہت تھے سو اس کو پکڑا اور اتنا مارا کہ خون ہر پور سے روان تھا کریم درزی چمکتی قینچی جو لے کر آیا کبیر کبھے نے آخری بار ہاتھ جوڑے وہ بد بد آیا مگر وہاں وہ نحیف اور لجلجاتی آواز کون سنتا کبیر کبھے اٹھائی گیرے کی لاش اٹھائے جو کچھی بستی کے جیب کترے جواریے ماں کے پاس پہنچے تو اس نے یوں اپنا سینہ کوٹا کہ دونوں پستان پھٹ پڑے ان سے خون نکلا کیا کہنے رکی تو بولی ہماری بستی میں کون سا گھر تھا جس میں پکی ہو روز روٹی کبیر کو بس نظر نے کھایا میں رانڈ پھر رانڈ ہو گئی ہوں کبیر نے سب کو پالنے کو ستم اٹھایا کبیر کو بس نظر نے کھایا واہ زبردست کیا صاحب صدر کی جات سے غزل کے تنشیر ارشاد جب مبتلا ہوئے تو کیا احتمام ایک جب مبتلا ہوئے تو کیا احتمام ایک شیشے میں میں تھی میں سے تھا لبریز جام ایک جب مبتلا ہوئے تو کیا احتمام ایک شیشے میں میں تھی میں سے تھا لبریز جام ایک مجنو کی لاش سر تھی چہرہ تھا برف برف مجنو کی لاش سر تھی چہرہ تھا برف برف لب پھر بھی مرتیش تھے زبان پر تھا نام ایک لب پھر بھی مرتیش تھے زبان پر تھا نام ایک اور چمکا کبھی کہی نہیں وہ چاند اس کے بعد چمکا کبھی کہی نہیں وہ چاند اس کے بعد پھاگن کی ایک رات تھی گھر ایک بام ایک پھاگن کی ایک رات تھی گھر ایک بام ایک اور ٹوٹے تمام خواب ارادے ہوئے شکست ٹوٹے تمام خواب ارادے ہوئے شکست گزری نوس کے سایہ رنگی میں شام ایک اور رہتا ہے ہم سے جاہ پرستوں کا دکھ سوا رہتا ہے ہم سے جاہ پرستوں کا دکھ سوا شہ ان کے بے شمار ہیں اپنا امام ایک رہتا ہے ہم سے جاہ پرستوں کا دکھ سوا شہ ان کے بے شمار ہیں اپنا امام ایک اور آخر تیرے فقیر نے تکیا وہیں کیا آخر تیرے فقیر نے تکیا وہیں کیا جس بار گاہے شوق میں ہیں خاص و عام ایک جب مبتلا ہوئے تکیا احتمام ایک شیشے میں میں تھی میں سے تھا لبریز جام ایک بہت شکریہ یہ صدر کے حکم پر ایک اور غزل کے چند شیر پھر میں آپ سے اجازت لوں گا اے چشم انتظار سفیدو سیاہو سرخ بے خواب بے قرار سفیدو سیاہو سرخ بالوں میں یوں سجے ہیں گلاب اور یاسمن بالوں میں یوں سجے ہیں گلاب اور یاسمن ہر ظلف پیچ دار سفیدو سیاہو سرخ ہر ظلف پیچ دار سفیدو سیاہو سرخ اور لالی لبوں پہ پھوٹتی آنکھوں سے روشنی لالی لبوں پہ پھوٹتی آنکھوں سے روشنی مشگاہیں آبدار سفیدو سیاہو سرخ اور سامانے حسن و عشق کا جوہر نمو سرشت سامانے حسن و عشق کا جوہر نمو سرشت امکانہیں صدہ ہزار سفیدو سیاہو سرخ اور ویران سرائے دل میں جلی شمع آرزو جو عبر نو بہار سفیدو سیاہو سرخ اور اتری ہے آسمان سے خسرو کی یہ زمین اتری ہے آسمان سے خسرو کی یہ زمین مانند حسن یار سفیدو سیاہو سرخ اے چشم انتظار سفیدو سیاہو سرخ بے خواب بے قرار سفیدو سیاہو سرخ کیا خوبصورت ردیف کی یہ غزل اور اس سے پہلے بھی جو غزل اور نظم سنائی حارس خلیق نے یقیناً کی دل میں اتری ہوگی بہت خوبصورت کلام انہوں نے سنایا بہت شکریہ حارس اور اب میں جس شائرہ کو بلانا چاہوں گی ان کا تعلق سی میسپان شہر سے ہے نصری نظم کے حوالے سے مشہور ہیں لیکن وہ اس سے پہلے مرسہ غزلیں کہہ چکی ہیں لہٰذا ہم ان کی غزل اور اب جو ان کی نصری شائری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ایک شائرانہ کلام ہونا جو شیریت ہونی چاہیے وہ بدرجہ اتم موجود ہے تشریف لاتی ہیں محترمہ تنویر انجم صاحبہ نصری پہلے خواب میں دیکھا پھر ہر جگہ ڈھونڈا نہیں ملی تو اسے بنانا شروع کیا کرائے کی زمین پر ایک چھپر میں پھر بچوں کو تلاش کیا سنائے انہیں بہترین کہانیاں پڑھائیں انہیں بہترین کتابیں سکھلایا انہیں فسلیں اگانا چیزیں اور امارتیں بنانا اور کیسے کیے جائیں چھوٹے بڑے کام سرمایے کے لیے پریشان ہوئے بغیر بلاخر ہو گئی خود کفیل بلند اور وسیع ہو گئی مقبول ہماری آفاقی محبت اکیڈمی اور اس کا چار لفظی آئیں ہماری کرنسی ہے محبت بہت اچھے بہت اچھے ایک اور نظم ارشاد اس کا عنوان ہے سرخ چاول اگر اگر اپنی انسانیت کم لگنے لگی ہے تمہیں تو کیوں نہ زیارت پر جاؤ مقدس مقامات ہیں سوفیوں سکتے ہیں جہاں کھیتوں میں ملیں گے مہنتی کسان اور ان کے خاندان زیارت پر جاؤ اگر انسان بننا چاہو اور اگر تم پہلے ہی پورے انسان ہو تو زیارت پر جاؤ ان میدانوں کو جہاں ایک بڑی قبر میں انہیں دھکیل کر ایک ساتھ زندہ دفن کیا گیا ہے اور اگر 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 ان کے اوپر سرخ چاول بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت بہت شکریہ تنویر انجم صاحبہ کی آپ نے نظم سنی اور ان کے موضوعات دیکھے اور محسوس کیے اور اب میں جس شائرہ کو زحمت کلام دینا چاہوں گی وہ لاہور سے تشریف لائی ہیں اور بہت خوبصورت کلام کہتی ہیں تعلق تدریس کے شعبے سے ہے اور ان کا کلام آپ نے یقیناً پہلے بھی یہاں سنا ہے تو تشریف لاتی ہیں حمیدہ شاہین صاحبہ استقبال کیجئے حمیدہ شاہین صاحبہ لاہور سے آئی ہیں اور یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کراچی والے کتنا استقبال کرتے ہیں اپنے مہمان بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے اور اپنے دیگر سینئر کی اجازت کے ساتھ چند اشار پیش کرتی ہوں ہاتھ میں کاسا کلائی میں کڑا سجتا ہے ہاتھ میں کاسا کلائی میں کڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کڑا سجتا ہے ہاتھ میں کاسا کلائی میں کڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کڑا سجتا ہے میں تیرے کنج تغافل سے نکلتی کیسے میں تیرے کنج تغافل سے نکلتی کیسے میرا ساما اسی کونے میں پڑا سجتا ہے میرا ساما اسی کونے میں پڑا سجتا ہے دل پہ سامان زمانہ کبھی رکھا ہی نہیں دل پہ سامان زمانہ کبھی رکھا ہی نہیں اس گھڑاؤ چی پہ محبت کا گھڑا سجتا ہے دل پہ سامان زمانہ کبھی رکھا ہی نہیں اس گھڑوں چی پہ محبت محبت گھڑا سجتا ہے دل زدگا ہے تجھے احساس رہے تو یہاں سرف میرے ساتھ کھڑا سجتا ہے یہ صف دل زدگا ہے تجھے احساس رہے تو یہاں صرف میرے ساتھ کھڑا سجتا ہے لوگوں کو چکمک بناتے تھے تم قصے میں آگ لگاتے تھے آدھے جب سولی پر لائے گئے باقی آدھے ڈھول بجاتے تھے آدھے جب سولی پر لائے گئے باقی آدھے ڈھول بجاتے تھے تختیں پہچان لیا ہوگا تختیں پہچان لیا ہوگا تم پیڑوں پر تیر چلاتے تھے آدھے بہت چکیہ تختیں پہچان لیا ہوگا تم پیڑوں پر تیر چلاتے تھے اور کھیل میں کچھ تو گڑ بڑ تھی جو آدھے ہو کر ہارے لوگ کھیل میں کچھ تو گڑ بڑ تھی جو آدھے ہو کر ہارے لوگ کیسے آدھے مٹی ہو گئے آدھے چاند ستارے لوگ کیسے آدھے مٹی ہو گئے آدھے چاند ستارے لوگ اس کے نظموں زبط سے باہر ہونا کیسے ممکن تھا آدھے اس نے ساتھ ملائے آدھے اس نے مارے لوگ بہت چکیہ بہت چکیہ کیا بات ہے آدھے اس نے ساتھ ملائے آدھے اس نے مارے لوگ اور کس کے ساتھ ہماری یک جانی کا منظر بن پاتا کس کے ساتھ ہماری یک جانی کا منظر بن پاتا آدھے جان کے دشمن تھے اور آدھے جان سے پیارے لوگ آدھے جان کے دشمن تھے اور آدھے جان سے پیارے لوگ اور اس ترتیب میں کوئی جانی بجھی بے ترتیبی تھی بہت چکیہ اس ترتیب میں کوئی جانی بجھی بے ترتیبی تھی آدھے ایک کنارے پر تھے آدھے ایک کنارے لوگ اور آج ہماری ہار سمجھ میں آنے والی بات نہیں آج ہماری ہار سمجھ میں آنے والی بات نہیں اس کے پورے لشکر میں تھے آدھے آج ہمارے لوگ آج ہماری ہار سمجھ میں آنے والی بات نہیں اس کے پورے لشکر میں تھے آدھے آج ہمارے لوگ اور جانے اس نے اپنی کس کس بات کا صدقہ دینا تھا جانے اس نے اپنی کس کس بات کا صدقہ دینا تھا آدھے پاؤں کے نیچے رکھے آدھے سر سے وارے لوگ آدھے پاؤں کے نیچے رکھے آدھے سر سے وارے لوگ بہت شکریہ کچھ لوگوں پر شیشے کے اس جانب ہونا لازم تھا کچھ لوگوں پر شیشے کے اس جانب ہونا لازم تھا دھار پہ چلتے چلتے ہو گئے آدھے آدھے سارے لوگ کچھ تو گڑ بڑ تھی جو آدھے ہو کر ہارے لوگ کیسے آدھے مٹی ہو گئے آدھے چاند ستارے لوگ بہت شکریہ بہت شکریہ حمیدہ شاہین صاحبہ آپ نے ملحظہ کیا ان کی شائری میں جو سنجیدہ موضوعات ہیں ان کو انہوں نے کیسے نبھایا ابھی اس مشاعرے سے پہلے جو سیشن تھا اس میں نسائی شائری پہ بات ہو رہی تھی کہ آج کی خواتین کیا لکھتی ہیں کیا سوچتی ہیں شائرات تو آپ نے دیکھا کہ ہر طرح کا موضوع جو ہے وہ خواتین کی شائری میں موجود ہے اور اب جو شائرہ تشریف لائیں گی ان کا تعلق جو ہے وہ بھی تدریس کے شعبے سے ہے بہت خوبصورت سنجیدہ شائری کرنے والی ہماری بہت ہم سب کی جو ہے عزیز شائرہ وہ تشریف لاتی ہیں یاسمین حمید کہانی منجمد ایک حرف میں رکھی گئی تھی کہانی منجمد ایک حرف میں رکھی گئی تھی سمندر کی نشانی برف میں کہانی منجمد ایک حرف میں رکھی گئی تھی سمندر کی نشانی برف میں رکھی گئی تھی اور بہت خاموش رہنا مجھ پہ واجب ہو گیا تھا بہت خاموش رہنا مجھ پہ واجب ہو گیا تھا میری تقدیر میرے ظرف میں رکھی گئی تھی بہت خاموش رہنا مجھ پہ واجب ہو گیا تھا میری تقدیر میرے ظرف میں رکھی گئی تھی اور اتفاقات زمانہ ہیں طلب کچھ بھی نہیں اتفاقات زمانہ ہیں طلب کچھ بھی نہیں یہاں ملنے کا بچھڑنے کا سبب کچھ بھی نہیں اتفاقات زمانہ ہیں طلب کچھ بھی نہیں یہاں ملنے کا بچھڑنے کا سبب کچھ بھی نہیں اور ایک کیفیت دل ہے جو بدل جاتی ہے ایک کیفیت دل ہے جو بدل جاتی ہے پہلے اس کا بھی کوئی نام تھا اب کچھ بھی نہیں ایک کیفیت دل ہے جو بدل جاتی ہے پہلے اس کا بھی کوئی نام تھا اب کچھ بھی نہیں اور وقت کا کونسا قریہ ہے جہاں پر میں ہوں دن کی تفہیم ناندازہ شب کچھ بھی نہیں اور آنکھ پھر شائبہ اصل میں کیا ڈھونٹی ہے آنکھ پھر شائبہ اصل میں کیا ڈھونٹی ہے آنکھ کیا دیکھنے میں مہب ہے جب کچھ بھی نہیں بہت اچھے بہت اچھے آنکھ پھر شائبہ اصل میں کیا ڈھونٹی ہے آنکھ کیا دیکھنے میں مہب ہے جب کچھ بھی نہیں اور دل گرفتا ہے مگر اس کا سبب پوچھیں تو دل گرفتا ہے مگر اس کا سبب پوچھیں تو یک زبان ہو کے یہی کہتے ہیں سب کچھ بھی نہیں آنکھ پھر شائبہ اصل میں کیا ڈھونٹی ہے آنکھ کیا دیکھنے میں مہب ہے جب کچھ بھی نہیں جون ایلیا کی زمین میں کچھ شیر ہیں یہ دنیا دور تک کا سلسلہ نہیں ہمیں اس کے لیے کچھ سوچنا نہیں یہ دنیا دور تک کا سلسلہ نہیں ہمیں اس کے لیے کچھ سوچنا نہیں یہ پتلا اس قدر مغرور کیوں ہے یہ پتلا اس قدر مغرور کیوں ہے تو کیا یہ آسمانوں سے گرا نہیں یہ پتلا اس قدر مغرور کیوں ہے تو کیا یہ آسمانوں سے گرا نہیں اور یہ دنیا اس لیے آدھی ہے اب تک یہ دنیا اس لیے آدھی ہے اب تک پیالا درد سے پورا بھرا نہیں یہ دنیا اس لیے آدھی ہے اب تک پیالا درد سے پورا بھرا نہیں اور اسی کے مشورے کو مانتے ہیں اسی کے مشورے کو مانتے ہیں یہ دل جیسا بھی ہے اتنا برا نہیں بہت اچھے بہت اچھے بہی شکریہ اسی کے مشورے کو مانتے ہیں یہ دل جیسا بھی ہے اتنا برا نہیں اور کوئی سوتا نہیں ہے کیا سرے شام کوئی بھی مو اندھیرے جاگتا نہیں کوئی سوتا نہیں ہے کیا سرے شام کوئی بھی مو اندھیرے جاگتا نہیں اور ہمیں جیسے کوئی زد ہو گئی تھی ہمیں جیسے کوئی زد ہو گئی تھی جو دنیا نے کہا ہم نے کیا نہیں ہمیں جیسے کوئی زد ہو گئی تھی جو دنیا نے کہا ہم نے کیا نہیں اور ہم ایک تنہا صدی کے پیش رو ہیں ہم ایک تنہا صدی کے پیش رو ہیں ہمارا ایسا ویسا مرتبہ نہیں اور اسی مٹی میں مٹی ہو رہیں گے اسی مٹی میں مٹی ہو رہیں گے اسی مٹی کو کوئی پوچھتا نہیں اور انہی شولوں سے بچے کھیلتے تھے انہی شولوں سے بچے کھیلتے تھے لگی پھر آگ تو کچھ بھی بچا نہیں انہی شولوں سے بچے کھیلتے تھے لگی پھر آگ تو کچھ بھی بچا نہیں اور ہے مشکل خوف کو تسخیر کرنا ہے مشکل خوف کو تسخیر کرنا سمندر پار کرنا مرحلہ نہیں اور بہت پہلے یہ دن آنے سے پہلے بہت پہلے یہ دن آنے سے پہلے جو ہونا تھا ابھی تک بھی ہوا نہیں بہت پہلے یہ دن آنے سے پہلے جو ہونا تھا ابھی تک بھی ہوا نہیں اور نئی بستی میں آبادی بہت ہے مگر کوئی کسی کو جانتا نہیں جانتا نہیں کیا بات ہے شکریہ 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 نئی بستی میں آبادی بہت ہے مگر کوئی کسی کو جانتا نہیں اور نہ آنی تھی نہ آئی دنیا داری نہ آنی تھی نہ آئی دنیا داری مگر شرمندگی اس کی ذرا نہیں اور یہ پتلا اس قدر مغرور کیوں ہے تو کیا آئی ہے آسمانوں سے گرا نہیں بہت بہت شاندار کلام آپ لوگوں نے سنا اور اب اس مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جس شاعر کو بلانا چاہوں گی وہ ان کا قیام کینیڈا میں ہے اور وہ وہاں پہ بھی اردو کی آبیاری کرتے رہتے ہیں اس کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں اور جب آپ یقینا آپ نے پہلے بھی بہت دفعہ ان کا کلام سنا ہے اور آج بھی سنیں گے تو لطف اندوز ہوں گے میں بلانا چاہوں گی محترم اشفاق حسین کو ڈوبے ہوں کی ایک نشانی میں ہم بھی تھے ڈوبے ہوں کی ایک نشانی میں ہم بھی تھے سورج کے ساتھ جھیل کے پانی میں ہم بھی تھے ڈوبے ہوں کی ایک نشانی میں ہم بھی تھے سورج کے ساتھ جھیل کے پانی میں ہم بھی تھے آندھی اکھاڑتی رہی تہزیب کے شجر اور اس معاشرے کی کہانی میں ہم بھی تھے آندھی اکھاڑتی رہی تہزیب کے شجر اور اس معاشرے کی کہانی میں ہم بھی تھے لکھنا جو تھا لکھنا جو تھا اسی سے گریزا رہا قلم لکھنا جو تھا اسی سے گریزا رہا قلم اغوا کنندگانے معانی میں ہم بھی تھے لکھنا جو تھا اسی سے گریزا رہا قلم اغوا کنندگانے معانی میں ہم بھی تھے اور تھی حسنو انقلاب سے مشترکہ دوستی کچھ روز کارو بارے جوانی میں ہم بھی تھے کارو بارے جوانی میں ہم بھی تھے ہم کو بھی ایک شخص نے چاہا تھا ٹوٹ کر ہم کو بھی ایک شخص نے چاہا تھا ٹوٹ کر خوشبو کی طرح رات کی رانی میں ہم بھی تھے اور ایک شخص سے شدید محبت ہمیں بھی تھی ایک شخص سے شدید محبت ہمیں بھی تھی ایک شخص کی سراغ رسانی میں ہم بھی تھے کیا بات ہے جی کیا کہنے بہت شکر ہے ایک شخص سے شدید محبت ہمیں بھی تھی ایک شخص کی سراغ رسانی میں ہم بھی تھے لفظوں پہ جو خیال کو دیتا تھا فوقیت افتقر بھائی شیر آپ کی نظر لفظوں پہ جو خیال کو دیتا تھا فوقیت اشفاق اس گروہ لسانی میں ہم بھی تھے لفظوں پہ جو خیال کو دیتا تھا فوقیت اشفاق اس گروہ لسانی میں ہم بھی تھے یہ زمین چاند ستاروں کا بدل کیسے ہو یہ زمین چاند ستاروں کا بدل کیسے ہو سوچتا میں بھی بہت کچھ ہوں عمل کیسے ہو کن درختوں سے لگا رکھی ہے امید سمر شاخ ہی جب نہ ہو سرسبز تو پھل کیسے ہو اور آج صورتحال بدل جاتی ہے ایک لمحے میں آدمی اپنے رادوں میں اٹل کیسے ہو صورتحال بدل جاتی ہے ایک لمحے میں آدمی اپنے رادوں میں اٹل کیسے ہو سوچتے کچھ ہیں عمل کچھ ہے نتیجہ کچھ ہے ایسی صورت میں کوئی مسئلہ حل کیسے ہو درد سے کوئی تعلق نہ علاقہ غم سے درد سے کوئی تعلق نہ علاقہ غم سے صرف لفظوں کے برتنی سے غزل کیسے ہو درد سے کوئی تعلق نہ علاقہ غم سے صرف لفظوں کے برتنی سے غزل کیسے ہو دل بہر رنگ تیرا لم سے بدن چاہتا ہے یاد تیری تیرے ملنے کا بدل کیسے ہو دل بہر رنگ تیرا لم سے بدن چاہتا ہے یاد تیری تیرے ملنے کا بدل کیسے ہو نہ تو میں شاہ جہاں ہوں نہ وہ ممتاز محل مجھ سے تعمیر کوئی تاج محل کیسے ہو نہ تو میں شاہ جہاں ہوں نہ وہ ممتاز محل مجھ سے تعمیر کوئی تاج محل کیسے ہو میرے محبوب کا اردو سے رشتہ کم کم میرے محبوب کا اردو سے رشتہ کم کم میں نواندھی نہیں پنجابی تے گل کیسے ہو میرے محبوب کا اردو سے رشتہ کم کم میرے محبوب کا اردو سے رشتہ کم کم میں نواندھی نہیں پنجابی تے گل کیسے ہو یہ زمین چاند ستاروں کا بدل کیسے ہو نظم پیش کرتا آپ جو کہیں یہ افتقار صاحب کا اپنے پہلے کہا تھا کہ یہ نظم ضرور پڑھنا کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں لیکن مختصر سی نظم ہے اچھا شفاق بھائی وہ تو ہم سب کی فرمائش ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جن کو شاید کسی کو نہ پتا ہو کہ گل کا مطلب کیا ہے تو پنجابی میں گل جو ہے اس کا مطلب بات تو بات کیسے ہو یہ شیر گلا دیا انہوں نے بہت شکریہ آپ کا یہ تو میرا کام ہے نا بے کوارڈینیٹر ہوں تو میں بتاؤں کی کہ میں جس جو لفظ نہیں پتا وہ پتا دیں نہیں نہیں آپ کی محبت ہے نظم ہے یہ میں نے کئی دفعہ پہلے بھی پڑھی ہے لیکن مختصر سی ہے اس نظم کون وانے زومنگ بہت اچھے بہت اچھے دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال سڑکوں کے جال میں چھپی ویران سی گلی ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان چھوٹے سے ایک مکان میں کچھی زمین کا سہن کچھی زمین کے سہن میں کھلتا ہوا گلاب کچھی زمین کے سہن میں کھلتا ہوا گلاب کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل اس دل کی وسطوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا ہوں کیا بات ہے بہت اچھے بہت خوبصورت بہت امدہ کلام پیش کیا اشفاق حسین صاحب نے اور ان کی یہ نظم زوم تو واقعی زمین سے اوپر خلا سے جا کے زمین کو دیکھنے پہ مجبور کرتی ہے بہت شکریہ اشفاق حسین صاحب اور مجھے ایک خبر ملی ہے کہ شاید کشور ناہیت صاحبہ تشریف لا چکی ہیں ہال میں میری ان سے بہت عدب سے درخواست ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہی تو اگر وہ آ چکی ہیں تو وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں تو مجھے نظر تو نہیں آ رہی بہرحال یہ درخواست ہے کہ اگر وہ سن لیں تو تشریف لے آئیں جس شاعر کو میں زحمت کلام دینا چاہوں گی ان کا تعلق اسی شہر سے ہے ہمارے بہت محترم افضال احمد سید صاحب جو بہت خوبصورت ان کا کلام اور ان کا شاعری اور ان کا باقی کام آپ یقیناً ان کی بہت افاق سن چکے ہیں اور آج بھی آپ سن کے بہت وطف اندوز ہوں گے اور ان کا استقبال صحیح طریقے سے ہونا چاہیے افضال احمد سید صاحب ہے یہ جیرشاد جناب سادر کی جائز نظم ہے اس کا عنوانی ہمیں بھول جانا چاہیے ہمیں بھول جانا چاہیے اس نظم کا عنوانی اس نیٹ کو بھول جانا چاہیے جس کے نیچے ہمارے گھر کی شابی ہے جو ایک خواب میں ٹوٹ گیا ہمیں بھول جانا چاہیے اس بوسے کو جو مچھلی کے کانٹے کی طرح ہمارے گلے میں پھنس گیا اور نہیں نکلتا اس زرد رنگ کو بھول جانا چاہیے جو سرج مکی سے الہیدہ کر دیا گیا جب ہم اپنی دوپہر کا بیان کر رہے تھے ہمیں بھول جانا چاہیے اس آدمی کو جو اپنے فاقے پر لوہے کی چادنیں چڑھاتا ہے اس لڑکی کو بھول جانا چاہیے جو وقت کو دواؤں کی شیشیوں میں بند کرتی ہمیں بھول جانا چاہیے اس ملبے سے جس کا نام دل ہے کسی کو زندہ نکالا جا سکتا ہمیں کچھ لفظوں کو بلکل بھول جانا چاہیے مثلا بنی نوے انسان کیا کہنے کیا بات ہے صرف غیر اہم شاعر صرف غیر اہم شاعر یاد رکھتے ہیں بچپن کی فیروزی اور سفید پھولوں والی تام چینی کی پلیٹ جس میں روٹی ملتی تھی صرف غیر اہم شاعر یاد رکھتے ہیں بچپن کی فیروزی اور سفید پھولوں والی تام چینی کی پلیٹ جس میں روٹی ملتی تھی صرف غیر اہم شاعر بے شرمی سے لکھ دیتے ہیں اپنی نظموں میں اپنی محبوبہ کا نام صرف غیر اہم شاعر یاد رکھتے ہیں بتمیزی سے تلاشی لیا ہوا ہے ایک کمرہ باغ میں کھڑی ہوئی ایک لڑکی کی تصویر جو پھر کبھی نہیں ملی افصال احمد سیہ صاحب نے نصری نظمیں پیش کی اور یقین اس کے موضوعات اور اس کی کہرائی اور اس کی وسط کو ہم سب نے محسوس کیا اور آپ نے بھی اس کو محسوس کیا ہوگا اور اب میں جس شاعر کو بلا رہی ہوں وہ آپ ہمارے اپنے شہر کے وہ شاعر ہیں جو ہر دل عزیز بھی ہیں اور وہ جب تشریف لاتے ہیں اور جب وہ شیر سناتے ہیں تو وہ شیر وہ اشاعر سب کے دل میں اترتے ہیں اور ان کی ایک اور خوبی ان کی کتابوں کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے نام غالب کے اشاعر کے لیے ہیں اور وہ خوبصورت ہیں تشریف لاتے ہیں محترم انور شعور صاحب انور شعور ارس کیا ہے کہ سوال ہی نہیں دنیا سے میرے جانے کا سوال ہی نہیں دنیا سے میرے جانے کا مجھے یقین ہے جب تک کسی کے آنے کا ملے سفر میں تھکانے تو بے شمار مگر ملے سفر میں تھکانے تو بے شمار مگر ملانا ہم سفروں میں کوئی تھکانے کا ملے سفر میں تھکانے تو بے شمار مگر ملانا ہم سفروں میں کوئی تھکانے کا نظامِ ذر میں کسی اور کام کا کیا ہو نظامِ ذر میں کسی اور کام کا کیا ہو بس آدمی ہے کمانے کا اور کھانے کا نظامِ ذر میں کسی اور کام کا کیا ہو بس آدمی ہے کمانے کا اور کھانے کا یہ میری حیات ہے بس رات کے اندھیرے تک میری حیات ہے بس رات کے اندھیرے تک مجھے ہوا سے بچائے رکھو سویرے تک میری حیات ہے بس رات کے اندھیرے تک مجھے ہوا سے بچائے رکھو سویرے تک دکانے دل میں نوادر سجے ہوئے ہیں مگر دکانے دل میں نوادر سجے ہوئے ہیں مگر یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے یہ ہے تو شیر مگر لکٹیرے ہی آتے ہیں دکانے دل میں نوادر سجے ہوئے ہیں مگر یہ وہ جگہ ہے کہ آتے نہیں لکٹیرے تک مجھے قبول ہیں یہ گردشیں تہے ڈل سے مجھے قبول ہیں یہ گردشیں تہے ڈل سے اگر ہوں صرف تیرے بازووں کے گھیرے تک سڑک پہ سوئے ہوئے آدمی کو سونے دو سڑک پہ سوئے ہوئے آدمی کو سونے دو وہ خواب میں تو پہنچ جائے گا بسہرے تک سڑک پہ سوئے ہوئے آدمی کو سونے دو وہ خواب میں تو پہنچ جائے گا بسہرے تک کہاں ہے اب وہ مسافر نواز بہتے رے کہاں ہے اب وہ مسافر نواز بہتے رے اٹھا کے لے گئے خانہ بدوش دیرے تک اٹھا کے لے گئے خانہ بدوش دیرے تک تھکا ہوا ہوں مگر اس قدر نہیں کے شعور تھکا ہوا ہوں مگر اس قدر نہیں کے شعور لگا سکونا اب اس کی گلی کے پھیرے تک تھکا ہوا ہوں مگر اس قدر نہیں کے شعور لگا سکونا اب اس کی گلی کے پھیرے تک اب دو چھے روڑ بس پھر کیا کریں ہم جھوپ کے آدھی نہیں کیا کریں ہم جھوپ کے آدھی نہیں اور سچ کہنے کی آزادی نہیں اس تعلق میں کہاں ممکن طلاق اس تعلق میں کہاں ممکن طلاق یہ محبت ہے کی شادی نہیں اس تعلق میں اس تعلق میں کہاں ممکن طلاق یہ محبت ہے کوئی شادی نہیں شکریہ بہت بہت ممکن امیر بھائی یہ فرمائش صدر صاحب کی فرمائش ہاں وہ صدارتی حکم ہے جیسے یہاں اپنے ملک میں صدارتی حکم کون مانتا ہے اورڈینس تو جاری ہو سکتا ہے نا مگر صدر بھی کوئی اچھے حکم نہیں دے رہا ہے مجھ کے لئے ہے ہم اپنے آپ سے بے گانے تھوڑی ہوتے ہیں ہم اپنے آپ سے بے گانے تھوڑی ہوتے ہیں ہم اپنے آپ سے بے گانے تھوڑی ہوتے ہیں ہم اپنے آپ سے بے گانے تھوڑی ہوتے ہیں گنا کرو نہ پیالے ہمیں پلاتے وقت ضروف ضرف کے پیمانے تھوڑی ہوتے ہیں براہے راست اثر ڈالتے ہیں سچے بھول براہے راست اثر ڈالتے ہیں سچے بھول کسی دلیل سے منوانے تھوڑی ہوتے ہیں کسی دلیل سے منوانے تھوڑی ہوتے ہیں جو لوگ آتے ہیں ملنے تیرے حوالے سے جو لوگ آتے ہیں ملنے تیرے حوالے سے نئے تو ہوتے ہیں انجانے تھوڑی ہوتے ہیں جو لوگ آتے ہیں ملنے تیرے حوالے سے نئے تو ہوتے ہیں انجانیں تھوڑی ہوتے ہیں ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے کسی کو بھیج کے مانگوانے تھوڑی ہوتے ہیں ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے کسی کو بھیج کے منگوانے تھوڑی ہوتے ہیں نہ آئیں آپ یہ اختیخار بھائی کے لئے نہ آئیں آپ تو میفل میں کون آتا ہے نہ آئیں آپ تو میفل میں کون آتا ہے جلے نہ شما تو پروانے تھوڑی ہوتے ہیں کیا بات ہے جلے نہ شما تو پروانے تھوڑی ہوتے ہیں کسی غریب کو زخمی کرے کے قتل کرے کسی غریب کو زخمی کرے کے قتل کرے نگاہ ناس پہ جرمانے تھوڑی ہوتے ہیں کسی غریب کو زخمی کرے کے قتل کرے نگاہ ناس پہ جرمانے تھوڑی ہوتے ہیں شعور تم نے خدا جانے کیا کیا ہوگا شعور تم نے خدا جانے کیا کیا ہوگا زراسی بات کے افثانے تھوڑی ہوتے ہیں شعور تم نے خدا جانے کیا کیا ہوگا زراسی بات کے افثانے تھوڑی ہوتے ہیں شکریہ بہت 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 شکریہ بہت شکریہ انور شعور صاحب کو سماد کیا اور آپ آج ہماری اس محفل کے صدر باعث سد افتخار اور کہتے ہیں کہ ہم اردو شاعری کے اہد افتخار میں جی رہے ہیں تو استقبال کیجئے خواتینوں حضرت افتخار عارف صاحب بھائی آپ کی اجازت ہے دیکھیں آپ کے باتے بہت مربان آپ سے اجازت ہے کوئی جنوب کوئی سودہ نصر میں رکھا جائے کوئی جنوب کوئی سودہ نصر میں رکھا جائے بس ایک رزق کا منظر نظر میں رکھا جائے کوئی جنوب کوئی سودہ نصر میں رکھا جائے بس ایک رزق کا منظر نظر میں رکھا جائے اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو یہ التزام بھی عرضِ ہنر میں رکھا جائے اسی کو بات نہ پہنچے جسے پہنچنی ہو یہ التزام بھی عرضِ ہنر میں رکھا جائے ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں تیرے خانہ بدوش ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں تیرے خانہ بدوش عضاب دربدری کس کے گھر میں رکھا جائے ہر ایک سے پوچھتے پھرتے ہیں تیرے خانہ بدوش عضاب دربدری کس کے گھر میں رکھا جائے ہوا بھی ہو گئی میساقِ تیرگی میں فریق ہوا بھی ہو گئی میساقِ تیرگی میں فریق کوئی چراغ نا ورہ گزر میں رکھا جائے ہوا بھی ہو گئی میساق تیرگی میں فریق کوئی چراغ نہ برہ گزر میں رکھا جائے وفا گمان ہی ٹھیری تو کیا ضرور کے اب وفا گمان ہی ٹھیری تو کیا ضرور کے اب لہٰذا ہم سفری بھی سفر میں رکھا جائے وفا گمان ہی ٹھیری تو کیا ضرور کے اب لہٰذا ہم سفری بھی سفر میں رکھا جائے لہذا ہم سفری بھی سفر میں رکھا جائے ہمیں بھی آفیت جان کا ہے خیال بہت ہمیں بھی آفیت جان کا ہے خیال بہت ہمیں بھی ہلقے نامعطبر میں رکھا جائے ہمیں بھی آفیت جان کا ہے خیال بہت ہمیں بھی حلقہ نامعتبر میں رکھا جائے کوئی جنو کوئی سودا نصر میں رکھا جائے دل کو دیوار کریں سبر سے وحشت کریں ہم دل کو دیوار کریں سبر سے وحشت کریں ہم خاک ہو جائیں جو رسوائی کو شہرت کریں ہم دل کو دیوار کریں سبر سے وحشت کریں ہم خاک ہو جائیں جو رسوائی کو شہرت کریں ہم خاک ہو جائیں جو رسوائی کو شہرت کریں ہم ایک ہماری بھی امانت ہے تہ خاک یہاں ایک ہماری بھی امانت ہے تہ خاک یہاں کیسے ممکن ہے کہ اس شہر سے ہجرت کریں ہم ایک ہماری بھی امانت ہے تہ خاک یہاں کیسے ممکن ہے کہ اس شہر سے ہجرت کریں ہم کیسے ممکن ہے کہ اس شہر سے ہجرت کریں ہم حرف تردید سے پڑھ سکتے ہیں سو طرح کے پیج حرف تردید سے پڑھ سکتے ہیں سو طرح کے پیج ایسے سادہ بھی نہیں ہے کہ وضاحت کریں ہم حرف تردید سے پڑھ سکتے ہیں سو طرح کے پیج ایسے سادہ بھی نہیں ہیں کہ بضاحت کریں ہم دل کو دیوار کریں سبر سے وحشت کریں ہم جی میں چھوٹی سی ایک نظم اور پیارتی ہے دل کہتا تھا دل کہتا تھا درد کی شدت کم ہوگی تب شیر لکھیں گے دل کہتا تھا درد کی شدت کم ہوگی تب شیر لکھیں گے موت کی دہشت کم ہوگی تب شیر لکھیں گے دل کہتا تھا درد کی شدت کم ہوگی تب شیر لکھیں گے دل کہتا تھا موت کی وحشت دہشت کم ہوگی تب شیر لکھیں گے موت کی دہشت کم نہیں ہوتی درد کی وحشت کم نہیں ہوتی بین فغان فریادیں ماتم راتوں کو سونے نہیں دیتے بین فغان فریادیں ماتم راتوں کو سونے نہیں دیتے جی بھر کر رونے نہیں دیتے بین فغان فریادیں ماتم راتوں کو سونے نہیں دیتے جی بھر کر رونے نہیں دیتے رو لیں گے تب شیل لکھیں گے سو لیں گے تب شیل بڑی مہربانی بہت کرا کوئی پیچھے سے آواز آ رہی ہے جی تماشا تو ختم ہوئی نہیں جی جی بہتر بہتر دیکھیں دیکھیں میں اس لیے تماشا سے پہلے ایک دو شیل پڑھ کے آپ کو تماشا سنا کیونکہ اس کا تعلق شہر سے ہے اس لیے میں وہ شیل سنا جائے تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں کیا بات تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں اے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے تیری شوریدہ مزاجی کے سبب تیرے نہیں ہے میرے شہر تیرے لوگ بھی اب تیرے نہیں میں نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ سب تیرے نہیں یہ جو تیرے نظر آتے ہیں یہ باہر لہزہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ یہ باہر لہزہ نئی دھن پہ تھرکتے ہوئے لوگ کس کو معلوم یہ کب تیرے ہیں کب تیرے نہیں یہ باہر لہزہ نئی دھن پہ تیرا اجاز کے جانے گئے پہچانے گئے تیرا اجاز کے جانے گئے پہچانے گئے یہ کسی اور کے کیا ہوں گے یہ جب تیرے نہیں یہ کسی اور کے کیا ہوں گے یہ جب تیرے نہیں بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا چراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لو چراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا چراغِ حجرِ درویش کی بشتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا یہ سب کٹ پتلیاں رخصہ رہیں گی رات کی رات یہ سب کٹ پتلیاں رخصہ رہیں گی رات کی رات سہر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا یہ سب کٹ پتلیاں رخصہ رہیں گی رات کی رات سہر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا کہانی میں نئے کردار شامل ہوگئے ہیں کہانی میں نئے کردار شامل ہوگئے ہیں نہیں معلوم اب کس دھب تماشا ختم ہوگا نہیں معلوم اب کس دھب تماشا ختم ہوگا کہانی آپ علچی ہے کہ علچائی گئی ہے کہانی آپ علچی ہے کہ علچائی گئی ہے یہ اغدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا کہانی آپ علچی ہے کہ علچائی گئی ہے یہ اغدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا کرنے والوں کو میرے معبودہ خواتین و حضرات آپ صدر مشاعرہ افتخار عارف صاحب سے بہت امدہ کلام سن رہے تھے اور ان کا استقبال اسی طرح ہونا چاہیے ان کی پذیرائی ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے ان کا حق ہے اور یہ ہمارے لئے بھی فخر کی بات ہے اور مشاعرے کے اختتام کا اعلان کرنے سے پہلے کیونکہ یہاں سب بازوک لوگ موجود ہیں جو کہ اچھی شاعری اچھا کلام سننا چاہتے ہیں تو شہر قائد کا مشاعرہ بھی ہو رہا ہے ایکسپو سینٹر میں پچیس فروری کی شام کو تو آپ سب سے درخواست ہے کہ وہاں پہ بھی آپ تشریف لائیں اور بہت اچھا کلام آپ وہاں پہ بھی سنیں اور داد دیں تمام شعرہ میرے ساتھ جو سٹیج پہ موجود ہیں صدر مشاعرہ افتخار عارف صاحب انور شعور صاحب اور دیگر تمام شعرہ جو اس وقت ہیں سب کا بہت بہت شکریہ موسیقا موسیقا موسیقی